موسیقی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مزوان انیق احمد قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم روز سیکھتے ہیں یہ پیام صبح ہے ہی قرآن کریم کو سیکھنے کا پرگرام کہ قرآن کریم کے یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں آج کے انسان سے ہم آج کے عہد کا آدمی یعنی ہم کیا نصیحتیں برکتیں حکمتیں رحمتیں ہدایتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کیا ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہم اپنے ملک کے جید علماء کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کے ان برکتوں کو واضح کریں ان رحمتوں کو واضح کریں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ہم میں سے اکثر کی مادری زبان عربی نہیں ہے ہم آجمی ہیں قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے علماء کی ضرورت ہمیشہ درپیش رہتی ہے خواتین حضرات قرآن کریم کو سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اسے آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے خواتین حضرات آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید علم دین سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 کے بارے میں یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواتین حضرات یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا بابس فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتک اللہ اکبر اللہ اکبر میری قوم میں انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو تلاوت آیات کرے خواتین حضرات یہ دعا مانگی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام اور یہ بیت اللہ شریف کے دیوارے بلند کر رہے ہیں آپ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں یہ دعا مانگی جا رہی ہے خواتین حضرات لیکن جو فرائز رسالت جو اللہ تعالیٰ تعلیم کر رہا ہے قرآن کریم میں وہ بھی یہی ہیں لیکن ترتیب ذرا سی بدلی ہوئی ہے وہاں تلاوت آیات کے بعد یطلو علیہم آیاتی ہی وہ یزکیہم یہاں یزکیہم کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے خواتین حضرات کی تلاوت آیات کسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تذکیہ نفس یہ تذکیہ کیا ہے یہ یہ تذکیہ نفس کا ہے کن کن چیزوں کا ہے پھر تلاوت اور علم کو تعلیم کو الگ الگ رکھا گیا ہے علم کی سرحدیں جہاں ختم ہوتی ہیں کیا حکمت کی سرحدیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں علم و حکمت کی باتیں کہاں ہیں اور قرآن سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سوال جو ٹوڈوز کے حوالے سے ہم ہمیشہ ہر پروگرام میں رکھتے ہیں کہ کیا امت کی سطح پر تلاوت آیات ہو رہی ہے تذکیہ ہو رہا ہے علم و حکمت کا حصول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو قرآن کریم سے یہ موتی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے مولانا شجاودین شیخ صاحب خواتین ازاد مولانا شجاودین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام کون آپ سے واقف نہیں پیام صبح کا لازمی جز کئی برسوں سے بلکہ شعور سے تشریف لا رہے ہیں شیخ صاحب اور ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت ون ٹرنٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیهم انکا انتا العزیز الحکیم صدق اللہ العزیم اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سمارے تو بڑا مقدر اور حکیم ہے خواتین ازرات شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں درست جواب چھے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسمائل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیوارے بلند فرما رہے ہیں اور یہ دعا ہو رہی ہے ارشاد فرمائیے اس کا پس منظر اور پھر ایک ایک لفظ پر ہم آپ سے بات کروائیں گے سیکھیں گے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نمینا محمد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی افقاہ قولی مجعلی وزیرم من اہلی آمین یا رب العالمين عزیز صاحب جزاک اللہ و خیرین کسیرہ جیسا آپ نے خود اشارت فرمایا کہ پس منظر میں خان کعبہ کی از سر نو تعمیر جس میں ابراہیم علیہ السلام اور ساتھ اسمائل علیہ السلام شریک ہیں اور وہ از سر نو تعمیر کے ساتھ ساتھ دعائیں ہو رہی ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیم اے ہمارے رب ہماری جانے سے قبول فرما بے شکت خوب سننے والا علب رکھنے والا ہے ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتم مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تم علینا انکا انتا تواب الرحیم اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے اب اتنے جلیل قدر پیغمبر اللہ سے التجا کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنا مسلم بنا دے اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ پیدا فرما دے یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا اس کا اشارت سورہ حج کے آخر میں بھی آتا ہے ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے اور ہم پر نظر کرم فرما ہمیں معاف فرما ام نکا انتا تواب الرحیم بشرت خوب طوبہ قبول فرمانے والا نہائی ترحم فرمانے والا ہے یہ تو ہیں سور البقرہ کی آیات ایک سو ستائیس اور ایک سو اٹھائیس دعائیں جاری ہیں اب یہ آیت کریم ہے جس کا آپ نے ذکر فرمایا تلاوت بھی ہوئی ترجمہ بھی ہوا اور یہاں ایک ایسی عظیم دعا کا ذکر آ رہا ہے جو دعا قبول ہونے میں دھائی ہزار برس لگ گئے اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور زمانی اعتبار سے کموبیش کو ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے معلوم ہوا کہ قبولیت دعا میں وقت بھی لگ جاتا ہے اور دعا بہت عظیم ہو اور یہ تو عظیم ترین ہے تو وقت بھی بہت لگا لکل امر مستقر قرآن کریم ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ہر معاملے کے لیے ایک وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں معین ہے سبحان اللہ صرف ایک بات جو ذہن میں ابھی آ رہی تھی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اللہ اکبر میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا خواب ہوں اللہ اکبر ارشاد جزاک اللہ خیر ایک نقطہ تو یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پیغمبروں کی دعائیں بھی نقل فرماتا ہے بہت پہلے کی بات ہے الحمدلہ پوری سیریز میں ہم نے قرآن کریم کی دعاؤں کے حوالے سے کلام کیا جن میں پیغمبروں کی دعائیں بھی ہمارے سامنے آئیں اور وہ دعائیں فقط دعائیں نہیں ہیں ان میں عظمتیں بھی ہیں ان میں تربیت بھی ہے ان میں آداب بھی ہیں ان میں مانگنے کے ڈھنگ سکھائے گئے ہیں طریقے سکھائے گئے ہیں بہرحال تو یہ پورا مقام جس پر ابھی کلام ہو رہا ہے یہ تو آیت ایک سنتی جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں البتہ پچھلی دو آیات کو بھی دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے ایک بات دوسری بات اس آیت کریمہ میں آپ نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائض کا ذکر بھی آ رہا ہے آیات کی تلاوت بھی ہے آحکام کی تعلیم بھی ہے حکمت کی تعلیم بھی ہے اور تذکیعہ کا عمل بھی ہے یہ چار کام اس مقام پر بیان ہوئے اور چار ہی مرتبہ یہ چار کام قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یہ آیت عمر ایک سو انتیس جس کا متعلق کر رہے ہیں پھر اسی البقرہ میں آیت نمبر ایک سو اکاون میں بھی اس کا تذکر آتا ہے پھر سورہ عمران کی آیت عمر ایک سو چونسٹھ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور پھر آخر میں جا کے اٹھائیس سپارے میں سورة الجمعہ کی آیت عمر دو میں بھی اس کا ذکر آتا ہے چار کام آیات کی تلاوت احکام کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم اور تذکیعہ کا عمل یہ چار کاموں کا ذکر چار مرتبہ قرآن کریم میں آیا انٹرو میں آپ نے بڑا علمی نکتہ بھی پیش کیا اس مقام پر جو آج زیر مطالعہ ہے تذکیعہ کا تذکرہ آخر میں ہے بقیہ تینوں مقامات پر تلاوت پھر تذکیعہ پھر احکام کی تعلیم اور پھر حکمت کا تذکرہ آ رہا ہے ایک فرق یہ بھی ہے بقیہ تینوں مقامات پر وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت سے ان سب کو بیان فرمایا آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں دیکھیں لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والو پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں آیات کی تذکیعہ کرتے ہیں احکام اور حکمت کی تعلیم البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکاون کو دیکھیں جس کی طرح بشارہ کیا گیا کما ارسلنا فیکم رسولم منکم جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے پھر تلاوت وہ اللہ جسے ان پڑھ عربوں میں سے ان پڑھ کس مانا میں وحی کی تعلیم ان کے پاس نہ تھی امیین انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تلاوت آیات کرتے ہیں تذکیعہ کرتے ہیں احکام کی تعلیم حکمت کی تعلیم وہیاں تین مقامات دوسرے البقرہ ایک سو اکاون آل امران ایک سو چونسٹھ اور سور جمعہ آیت نمبر دو وہاں نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے وہاں تلاوت تذکیعہ احکام کی تعلیم اور حکمت یہ ترتیب آتی ہیں یہاں جو دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہاں تلاوت کا ذکر ہے احکام کا ذکر ہے حکمت کا ذکر ہے پھر تذکیعہ کا ذکر ہے یہ نسبت جاری ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرق کیا ہو رہا ہے اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو تلاوت ہے اور ابھی تلاوت تعلیم کا فرق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت ہے تعلیم ہے حکمت بھی ہے ایک اشارہ احکام کی حکمتیں اور تذکیعہ بھی ہے ظاہر کا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے باطن کا معاملہ بھی درست ہونا چاہیے عام طور پر نگاہ ظاہر کے طرف ہوا کرتی ہے اس ترتیب کے مطابق یہ ترتیب جو ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں بالکل درست ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ کہ باطن کا معاملہ زیادہ اہم بھی ہے اور باطن کو فراموش نہ کیا جائے تو تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تذکیعہ کا ذکر تلاوت کے بعد فرما کر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ باطن کو فراموش نہ کیا جائے اگر چاروں مقامات کو سامنے رکھ لیں تو باطن بھی ضروری ظاہر بھی ضروری تذکیعہ بھی ضروری اور احکام پر عمل درامت کرنا عمل کے میدان میں وہ بھی ضروری ہے یہ پیکج اس طرح پورا ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور دعا بھی خلیل اللہ کی دعا ہے اور دعا بھی ابراہیم خلیل اللہ کی یعنی تلاوت آیات آپ کریں اور کروائیں آپ اور ان کا تذکیعہ کر دیں وہ ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست اس سے آپ دور کر دیجئے جب نجاست سے دور ہو گئے تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دے دیجئے اللہ اکبر لیکن جو زکیم ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل لیکن آپ نے بلکل وضاحت سے ایک ایک بات ہمیں سمجھا دی اب یہاں دو چھوٹے سے سوالات پھر ہم کچھ بڑے سوالات چاہیں گے کہ آپ اسے گفتوں کو فرمائیں یہ کام رسول کا یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لئے دعا مانگی جا رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں عصاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء آتے چلے گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام آخری نبی بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے اسرائیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں سوائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضہ رسالت بلکہ فرائض رسالت کیا یہ جو فرائض ہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہیں یا ہر اس رسول سے کتلاوت آیات تذکیہ کتاب و حکمت کی تعلیم جس کو بھی آسمانی کتاب دی گئی ایک فرق یہ کیا جائے گا کہ ضروری نہیں کہ ہر نبی کو کتاب عطا ہوئی ہوں بہت سے انبیاء آئے کتاب نہ ملی پشلی کتاب جاری ہے نئی شریعت نہیں ملی پشلی شریعت جاری ہے یہ تو زمنی ایک فرق والی بتا گئی لیکن کتاب الہی یا کلام الہی اس کا پڑھ کر سنایا جانا تلاوت اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داریاں ہیں چاہے وہ نو علیہ السلام تھے چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کتاب بھی پیش کرنی ہے اور کتاب پر عمل درامت کر کے بھی دکھانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نسا کی آیت 64 میں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس مقصد سے کہ وہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے تو پیغمبر اللہ کے احکام کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کے فرائض میں شامل تھا کہ احکام سکھائیں بھی لوگوں کو اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کریں رہا تسکیہ یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت میں شامل ہے سو مستو کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں فیرون کے دربار میں سورہ نازعات میں ہم پڑھتے ہیں انتزکہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تذکیہ ہو جائے تو تسکیہ کا عمل یہ تو انسان کے اعتبار سے انسانوں کے لیے بنیادی معاملہ ہے جو رب کو مطلوب ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ طاہہ کے آیت امبر 76 میں وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَذَكَّا یہ جنت بدلہ اس کے لیے جس نے تذکیہ اختیار کر لیا تو تسکیہ کا عمل انجام دینا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی ذمہ داری تھی اطاعتِ الٰہی کا عملی نمونہ بننا یہ تمام رسولوں کے ذمہ تھا اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے وعدے کرنا اللہ کے پیغام کی عملی شکل لوگوں کو بتانا لوگوں کا تسکیہ کرنے کی کوشش کرنا یہ سارے پہلو اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا یہ تمام انبیاء کا کہ جو کتاب کے ساتھ آئے یہ ان کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم قرار دی ہے بلکل کلیر آپ نے بات کر دی اب یہ کہ جو چار فرائض ہیں ذرا اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی کہ تلاوت کو الگ اور تعلیم کو الگ رکھا گیا ہے اس سے پہلے میرا سوال اور سمپل ہے کہ جناب والا یہ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے محض قرآن کریم کو پڑھ لینا یا قرآن کے پیچھے پیچھے چلنا اگر آپ کے سوال کا جواب ایک جملے میں دیا جائے تو دونوں مراد ہیں دونوں مراد ہیں پہلا مرحلہ قرآن کا یا اللہ کی کتاب کی آیات کا پڑھ کر سنانا ہی ہوگا پہلا مرحلہ آیات کے پڑھ کر سنانے کا ہی ہوگا البتہ دوسرا مرحلہ گننے میں دوسرا ہے شمار کرنے میں دوسرا ہے وہ اس کے ساتھ بلٹن ہے کیا مطلب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ شمس اکثر ناظرین کو یاد ہوگی وَالشمسِ وَوْحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاہَا سورہ جرس کی روشنی کی قسم اور چاند کی اِذَا تَلَاہَا یہ تلا جو ہے تلاوت سے ہے اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تو تلاوت کا لغوی مفہوم اصلا تو ہے پیچھے پیچھے آنا انگلیش میں آپ کسی کو کہتے ہیں فالو می میرے پیچھے پیچھے آؤ عربی میں کہیں گے تَلْمَعِي میرے پیچھے پیچھے آؤ تو اصل تلاوت کیا ہے قرآن ہمارا امام ہو اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں سبحان اللہ تکمیر قرآن ہوتی ہے مٹھائی بھی تقسیم ہو جاتی ہے خوبہار بھی پینا دیے جاتے ہیں اللہ قبول فرمائے لیکن دعائیں کیا کر رہے ہوتے ہیں وَجَعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُّورًا وَهُدًا وَرَحْمًا الیس قرآن حکیم کو ہمارے لئے امام بنا دے نور بنا دے ہدایت بنا دے رحمت بنا دے امام کیا ہوتا ہے امام کہتے ہیں اللہ اکبر میں کہتا ہوں اللہ اکبر امام کہتے ہیں اللہ اکبر رکو میں چلا جاتا ہوں رکو میں امام کہتے ہیں سمیع اللہ علیہ مرحبی میں کہتا ہوں ربنا ولک الحم یا ربنا لک الحم یہ کیا ہو رہے ہیں میں امام کے پیچھے چل رہا ہوں امام کی جھکنے سے پہلے جھکتا نہیں کہتا ہے تو میں جھک جاتا ہوں کہتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہتا ہے میں سجدے میں چلے جاتا ہوں کہتا ہے تو میں سجدے سے اٹھ جاتا ہوں کہتا ہے سلام تو پھر میں نماز سے بہار آتا ہوں کہتا ہے کہ اللہ کو تمہیں شروع کر دے تو نماز کو اگر یہ دعائیں ہم کر رہے ہیں ختم قرآن کی محافل میں یا تکمیل قرآن کے موقع پر اللہ کے بندوں دعا کا ترجمہ بھی تو کر لو اللہ اس قرآن کو ایمام بنا دے تو تلاوت وہ بھی ہے جو مطلق الفاظ پڑھتے ہیں جس کی تلاوت کرنا جس کو کہا جاتا ہے جس کو انگلش میں ریسیٹیشن آف دا قرآن کہا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی فرائز نبوت میں داخل ہے البتہ تلاوت کے مفہوم میں قرآن حکیم کی پیروی بلٹنگ موجود ہے اور سبحان اللہ سورہ البقرہ کی آیت امر ایک سو ایکس ہے البقرہ کی آیت ایک سو ایکس میں اللہ نے جینریک انداز بتایا اللہ اتیناہم الكتاب یؤمنون بھی جن کو ہم نے کتاب یکلونو حق تلاوتی اولائک یؤمنون بھی جن کو ہم نے کتاب اتا کی ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اولائک یؤمنون بھی وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں تلاوت کا حق ادا ہوگا تو واقعاً کتاب پر ایمان ہے اور تلاوت کا حق کیا ہے اور کتاب پر ایمان کیا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرایا جس نے قرآن کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرایا اس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو قرآن پر ایمان کیا ہے قرآن کی اصل تلاوت کیا ہے قرآن حکیم کے پیچھے پیچھے آنا تو اس میں پڑھنا بھی شامل ہے اور اس میں پیچھے پیچھے آنا بھی شامل یہ دونوں باتیں جوڑ کر بیان کرنی چاہیے یہ نہیں کہ قرآن کریم کے ختم بر ختم ہو رہے ہیں وہ تلاوت آیات ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا لکھنا اب معلوم نہیں قرآن کیا چاہتا ہے معلوم نہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے کہ تلاوت ان آیات کو پڑھنا بھی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا آپ کی گفتگو کے زہل میں اللہ اکبر کہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف جی اللہ اکبر یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے القرآن حجت لکا او علی کا تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا تمہارے لئے سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف شکایت جب سے شکایت آیا تو یاد آیا کہ صرف قرآن کی شکایت نہیں ہوگی صاحب قرآن کی بھی شکایت ہوگی یا رب اِنَّ قَوْمِ تَخَذُو حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا یہ سورہ فرقہ اے میرے رب اور شکایت رب سے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا تلاوت آیا جیسے آپ نے بات فرمائی کہ وہ تکمیل قرآن کریم ہو رہا ہے ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا جلاوت کے بعد اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے کیا قرآن کریم کی پیروی ہو رہی ہے قرآن کریم سے احکام لے کے خود پہ نافذ کیے جا رہے ہیں یا قولی اقرار اور عملی انکار بجا یہ ہے سور فرقان کی آیت تیس تو قرآن کی شکایت بھی قرآن کی سفارش بھی اور کون کر رہا ہے اور حضور شکایت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور فرقان کیا ہے نمبر تیس میں اور عنیس صاحب ایک اور ہلا دینے والا مقامی میں چاہتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے قرآن کریم کی شکایت صاحب قرآن علیہ السلام کی شکایت اور قرآن کریم دینے والے رب کا غضب کن کے لیے ہیں سور طاہا آیت نمبر ایک سو چوبیس ایک سو پچیس ایک سو چھبیس من اعرض عن ذکری فین لہو معیشتم غنکوں جس سے میرے ذکر مراد قرآن حقیم سے مو مڑا اس کی معیشت تنگ ہوگی معیشت کا لفظہ قرآن کہہ رہا ہے سور طاہا آیت نمبر ایک سو چوبیس میرے قرآن کو جس نے اللہ فرماتا ہے چھوڑ دیا میں اس کی معیشت کو تنگ کروں گا اور ایسے شخص کو اللہ فرماتا ہے اندھا بنا کر کھڑا کریں گے وہ کہے گا اللہ تُو نے مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیا میں تو خوب دیکھنے والا تو خوب آنکھیں دی میرے پاس اسی طرح میری آیات تمہارے سامنے آئیں تم نے میری آیات کو فراموش کیا آج میں تمہیں فراموش کر دوں گا یہ ہے ٹیٹ فور ٹیٹ والی بات تمہارے پاس میرے کلام کے لئے وقت نہیں ہے میرے پاس تمہارے لئے میری رحمت میں سے کچھ نہیں ہے قرآن کریم کی شکائر رسول اللہ علیہ السلام کی شکائر اور اللہ جو قرآن کریم عطا کرنے والا جس کا کلام قرآن اس کا غضب ہے ان لوگوں کے لئے جو قرآن حکیم کو فراموش کرتے ہیں تو بجا فرمایا آپ نے ہاں یہ وضاعت بھی ہو جائے ہم قائل ہیں محض کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تب بھی ثواب پائے گا یہ دوسری انتہا پر بھی ہم نہیں کلیریٹی ہو لیکن یہ کیا کہ تلاوت ہوئی اور ہمیں معلوم نہیں دنیا کا ہر ٹیکسٹ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں دنیا کا ہر کلام ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں دنیا کی ہر کتاب ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ کا کلام رہے گا کہ جو اس قدر مظلوم اس کو ہم نے بنا رکھا ہے ہمیں معلوم نہیں آگے اس قرآن حکیم میں کیا لکھا تو یاد رہے کہ تلاوت کے مفہوم بلٹن ہے قرآن حکیم کا فہم قرآن حکیم کے انڈسٹیننگ جو اصل تلاوت یہ بھی ہے یا قرآن حکیم کو فالو کیا جائے وہ تب ہوگا جب پتا تو ہو قرآن کس بات کا حکم دے رہا ہے قرآن کس بات سے ہمیں روک رہا ہے شمان اللہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہے اور وہ علم اس علم کی تعلیم کہیں مسلم گلوب میں آپ دیکھتے ہیں دیکھئے شاز شاز معاملہ ہے خال خال معاملہ ہے ہمارے اس پیامے سب کے فورم پر آنے والے اکثر علماء اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے سلامتی کے ساتھ جزائے خیر دے سب سے گفتگو رہی اور سب کا خیال یہ ہے کہ شاید ایک فیصد آبادی ہماری ہوگی شاید ایک فیصد آبادی ہماری ہوگی جس نے آج تک قرآن حکیم کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا شاید ایک فیصد اور یہ ایک مرتبہ پڑھا جانے والا کلام تو نہیں فجر میں قرآن زہر میں قرآن عصر میں قرآن مغرب میں قرآن عشاء میں قرآن عام حالات میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو نفل عمل ہے بندہ نماز میں کھڑا ہو گیا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا فرض ہے اور نماز فرض ہے تو اللہ تو اتنا ہم پر لازم کرتا ہے قرآن حکیم کو ہر چند گھنٹوں بعد فجر زہر عصر مغرب شاہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اتنا اللہ اس کو انکم پلسری کرتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری ایک فیصد آبادی نے بمشکل ایک مرتبہ زندگی میں قرآن کا ترجمہ مکمل پڑھا ہوگا اور اگلی بات ہے کہ ترجمہ کافی نہیں ویعلی محمل کتاب پر ابھی ہم بات کریں گے ترجمہ کافی نہیں تشریح کی ضرورت ہے بار بار دہرائے جانے کی ضرورت ہے اللہ ماشاءاللہ خال خال ایسی کو مثالیں نظر آئیں گی مگر اگر ایزہول امت کو دیکھیں تو حالت تو یہ ہے ایک فیصد لوگوں نے بمشکل آج تک ایک مرتبہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا ہوگا مایوسی کے ہم بات نہیں کرنا چاہ رہے احساسِ ذمہ داری اور احساسِ ذیاں بیدار کرنا چاہیں گے کہ اس طرف توجہ کرنے کی شریح ضرورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ دن میں پانچ اوقات میں ہم جاتے ہی جاتے ہیں مسجد قرآن کریم سے تعلق پیدا ہوئی جاتا ہے نماز کے دوران جو پڑھی جاتی ہیں آیات تو جو تلاوت آیات ہو رہی ہیں وہ ہیں کیا اکثر گفتگو اسی پرگرام میں ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو الہم سے لے کر ولد دعالین تک کتنے لوگ ترجمہ تفسیر جانتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے اور اللہ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے یہ پڑھنا بہت آسان ہے لیکن مطلب تک پہنچنا بہت مشکل ہے خود پر نافذ کرنا اور مشکل ہے اللہ اکبر اہدن السراط المستقیم کا معنی کیا ہے اور کیا میں نے یہ اپنے اندر انڈے لی ہیں یہ آیات کیا معنی مفاہی میرے اندر آئے ہیں یا نہیں اور میں نے اپنا رخ اللہ کے طرف سیدھا کیا بھی ہے یا نہیں اللہ اکبر کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پرگرام کا ہمارا ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں ہم تسکیہ پہ آ جاتے ہیں تسکیہ پیروفیکشن آف سول تسکیہ اب میرے جو اندر سے میری جو میرے میرے رضائل ہیں میری جو خباستیں ہیں وہ نکل جائیں جو نجاستیں ہیں وہ میرا دین نکال دیتا ہے میرے اندر سے اگر یہ تمام چیزیں نکل گئیں تو مجھ میں اور فرشتے میں کیا فرق رہ جاتا ہے اللہ دیکھیں جو دل اور باطن کی آپ نے بات کی قرآن حکیم کی ایک صفت یہ بیان ہوئی سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون میں یا ایوہ الناس قد جاعتكم موعدت من ربکم وشفاء لما فی الصدور اے انسان تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے وعاز آ گیا اچھا وعاز کے رسکم نے بڑا حلکہ لے رکھا ہے وعاز کہتے ایسی بات کو جو دل کو نرم کر دے دلوں میں سختی آ جاتی دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے قرآن کریم بتاتا ہے حامل کتاب امت کی افراد کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں بنی اسرائیل کے ذکر قرآن سلوط البقرہ ہی میں کرتا ہے آیت نمبر چوہتر میں تو یہ دلوں کے امراض کی شفاء ہے قرآن حکیم اس کو اتارو اب یہ آپ نے تھوڑی دل پر لفظیں انڈیل نہ استعمال کیا تھا ایک اور محبوب میں اتارو اس کو تو یہ تمہارے دل کو پاک اور صاف کرے گا اسی دل میں اگر تکبر ہوتا ہے تو بندہ ابو جہل بنتا ہے حق سے جانتے بوچھتے دور ہوتا ہے اسی دل میں حسد ہوتا ہے تو یہود کے علماء کی طرح وہ ہدایے سے محروم ہوتا ہے بندہ اسی دل میں تعصب ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی تو ہدایے سے بندے دور ہو جاتے ہیں ان باطنی بیماریوں کا علاج ضروری ہے البتہ آپ کی بات کو مزید آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک مثال سے تسکیہ کے عمل کو اگر ہم جان لیں تسکیہ کے عمل کیا ہے ایک ہم گملہ لیتے ہیں اس میں کوپل لگاتے ہیں یا چھوٹا سا پودہ اگانا چاہتے ہیں تو اس پودے کو اگانے کے لیے ہمیں خاد بھی چاہیے ہم اس کو پانی بھی دینا ہے اس کو دھوپ بھی دینی ہے اور کچھ چیزیں جو اس کی غذا کے لیے بڑھوتنی کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کرنا اور جو چیزیں اس کی نشو نمہ میں رکاوٹ بنتی ہیں مثال کے طور پر کیڑے لگ جاتے ہیں اور پیلے پتے نکل آتے ہیں جھاڑیاں سے اگاتی ہیں یہ سارا عمل ہٹانے کا یہ دونوں تسکیہ کا عمل ہے کیا مطلب اس پودے کو پروان چڑھانے نشو نمہ دینے کے لیے جو شیز ضروری ہے اس کو فراہم کی جائے اور جو اس کی نشو نمہ میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کو دور کیا جائے بندے کا حاصل کیا ہے زندگی کا وہ راضی ہو کر کہہ دے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ کو پا لے یہ بندہ اور اللہ کو راضی کر لے یہ بندے کے مقصود میں شامل ہے اس مقصود کے حصول میں جو شی معاملت فرام کرے وہ ایمان ہے وہ آمانِ صالحہ ہیں وہ اطاعت گزاری کی رویش ہے وہ اطاعت و اتباع کی رویش ہے وہ سب فرام کیا جائے اور اس ترقی میں اس نشو نمہ میں جو شیز رکاوٹ ہے معاصیت ہے گناہ ہے حرام ہے نافرمانی کے کام ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی ہے ان ساری چیزوں سے اس نفس کو بچانا یہ بنیاری طور پر تذکیہ کا عمل ہے اب جو سوال ایک آ رہا ہے کہ اگر یہ تذکیہ میسر آ جائے تو پہلے انسان فرشنے میں فرق کیا ہوگا پہلی بنیاری بات یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالی نے نیکی اور بدی دونوں کا شعور بھی دیا اور دونوں کا اختیار بھی دیا ہے فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور آگے کیا ہے قَدَفْ لَهَا مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا اللہ نے فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کی صلاحیت بھی رکھی فرشتوں کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ ان کو بدی کی صلاحیت نہیں دی گئی ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے ان کو اللہ تعالی کی تجلیات کا وہ مشاہدہ حاصل ہے کہ ان کے ہاں تصور ہی نہیں کہ انہیں فرمانی کا سوچ بھی سکیں سورہ تحریم میں آتے ہیں آیت مبچھے میں اللہ نے جو انہیں حکم دی اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کچھ کرتے جو ان کو حکم اللہ کی طرح سے عطا ہوا حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ نفس بھی لگا دیا گیا اس کے ساتھ ایک دشمن شیطان بھی لگا دیا گیا اس کو نیکی بدی کا شعور بھی بنیادی دیا تکمیل پیغمبر کی تعلیم سے ہوتی نیکی بدی کا بنیادی شعور بھی دیا گیا اور نیکی بدی کرنے کا اختیار بھی دیا گیا اب یہ بندہ تذکیع کی عمل سے گزرتا ہے اور اپنی بدی کو کنٹرول اور کم اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نیکی کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس مقام پر بھی پہنچتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو حضرت انسان کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا بھی گیا ہے شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ روح میں سے کچھ پھوکا گیا شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ خلافت عطا کی گئی اور شرف انسانیت میں یہ بھی شامل کہ گناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود بندہ رکھتا اور بچتا اور کنٹرول کرتا ہے اور خیر میں اور بھلائی میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مقام پاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں سے کہا تھا انی اعلمو ما لا تعلمو میرے فرشتوں بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سبحان اللہ اور شرف میں انسانیت کے یہ بھی کہ اللہ نے اسے اپنا نائب بنایا اور شرف میں یہ بھی شامل جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خلقت بھی ادیع اللہ اکبر تو کونسا مقام ہے ہمارا اور اس مقام کے حصول کے لیے کیا تذکیہ ناگزیر ہے جی اس کے بغیر گزارا نہیں لقد خلقت الانسان فی احسنی تقویم تو کہا ثم رددناہ اس فلا صافرین آگے کیا کہا اللہ الذین آمنوا وعمن الصالحات اہم اجرن غیر ممنون انسان کو بہترین شکل صورت و ڈھانچے میں بنایا پھر اس کو پستھی کی انتہا پر پہنچا دیا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لئے ناختم ہونے والا عجر ہے تو اگر اروج چاہتے ہو تو ایمان کی مشقت یعنی ایمان کے تقادوں کی مشقت سے گدرنا ہوگا اور یہ مہنت تذکیہ کی کرنی ہوگی اس کو مختلف پہرائیوں میں قرآن بیان کرتا ہے کبھی آمنوا وعامل الصالحات کہتا ہے کبھی آمنوا وجاہدو کہتا ہے کبھی آمنوا انفقوا انفاق کہتا ہے ایک ہی پھول ہے اس کی بہت سارے انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ ایک ہی مضمون ہے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تو وہ تذکیہ کا عمل اس کے بغیر تو جنت نہیں ملتی میں نے ارز کیا ابھی سورہ تاہا آیت نبت چھہتر ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَذَكَّا یہ جنت اس کیلے جس نے تذکیہ کر لیا ابھی سورہ شمس کا ذکر آیا قَدَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا فَلَا تو اس نے پائی جس نے نفس کا تذکیہ کر لیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا برباد وہ ہو گیا جس نے نفس کو روند ڈالا مراد ہے کہ اس کی پاکیزگی کا پہلو اختیار نہ کیا اور اس کو گناہوں میں لگا کر عالودہ کر کے برباد کر لیا سبحان اللہ تو تذکیہ کے بغیر فلاح حاصل نہیں کی جا سکتی خواہ وہ فلاح فرد کی ہو یا ریاست کی یا معاشرے کی تو معاشرے میں علم کا تذکیہ معیشت کا تذکیہ ناشت کا تذکیہ سیاست کا تذکیہ بغیرہ 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 تو تمام تذکیہ دین کو ہم سے مطلوب ہیں اب دیکھئے بہت پیاری بات آگئی ابھی تھوڑی دیر قبل تک ہم باطن کی بات کر رہے تھے اور باطن درست ہوگا تو آگے معاملہ درست ہوگا کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں ایک عزو ہے اس وجود میں ایک لوتھڑا ہے ایک حصہ ہے اگر وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہے گا اگر اس میں فساد مل جائے گا سارے جسم میں فساد مل جائے گا تو باطن کا تذکیہ لازم دیکھیں کیا اچھی بات آپ کے طرف سے آئی اب ظاہر کا تذکیہ بھی ہوگا عقل کا تذکیہ بھی ہوگا زبان کا تذکیہ بھی ہوگا آنکھ کا تذکیہ بھی ہوگا ان اعدائی جسمانی کا تذکیہ بھی ہوگا اور گفتگو کا تذکیہ بھی ہوگا اعمال کا تذکیہ بھی ہوگا پھر جو آپ نے پوری لس بیان کی گھر کا تذکیہ معاشرے کا تذکیہ محول کا تذکیہ معیشت کا تذکیہ سیاست کا ریاست کا تذکیہ یہ سارے تذکیہ ضروری ہیں یہ کیسے ہوں گے ارز کرتے ہیں آج ہم کون سی آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ بخر آیت عمر ایک سو انتیس یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ رسالت کی بنیادی ذمہ پیغمبر کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں تو تذکیہ کا عمل کوئی ہلکی بات نہیں یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری اور اتنا کہ موسیٰ علیہ السلام دربارے فیرون میں کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں تو چاہتا ہے کہ تیرے تذکیہ ہو جائے اتنی آلہ بات ہے یہ اور کیسے ہوگا سبحان اللہ جس رب نے اس مقام پر اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دیل میں اپنے حبیب محمد مصفیٰ علیہ السلام کے فرائع اس کا تذکرہ فرمایا وہی مقام بتا رہا ہے کہ تذکیہ قرآن کے ذریعے ہوگا اور صاحب قرآن کے عصوہ کے ذریعے سے ہوگا کیوں وہ یتلو علیہم آیاتی وہ بیوزکیم بقیتین مقامات اس کر رہا ہوں وہ ہیں جو یتلو علیہم آیاتی تلاوت آیات فرماتے ہیں بیوزکیم اور تذکیہ فرماتے ہیں بیو علمہم الكتاب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور بلحکم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو کتاب کو بائی پاس کر کے اور صاحب کتاب کو بائی پاس کر کے کوئی تذکیہ کرنے چلا ہے تو وہ ہماقت میں مبتلا ہوگا تذکیہ ہوگا کتاب کے ذریعے سے اور تذکیہ ہوگا صاحب کتاب کے عصوہ کے ذریعے سے صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تجکیہ سے پہلے تلاوت آیاز ضروری ہیں اس کو بھی ایک اور انداز سے لے لیں اور تلاوت کس کی ہو رہی ہے اس قرآن حکیم کی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اللہ اکبر اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ جو اس نقطے پر کلام کرتے تھے کہ حضور جب کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم غفلت کے ماروں کو بیدار کرنے کے لیے جگانے کے لیے تو اول اول جو صورتیں آئیں وہ مکی صورتیں آخری پارو والی کس بارے میں بحث کر رہے ہیں سوال کر رہے ہیں عظیم خبر کے بارے میں آسمان پھڑ جائے گا ستارے جھڑ پڑیں گے قبریں کھول دی جائیں گے اور جو ہے وہ سمندر ابل پڑیں گے سارے خسارے کے اندر ہیں ڈراؤا قرآن کا تو افراد کی اصلاح کے لیے پہلے تو غفلت سے بیدار کرنا پڑے گا اور یہ قرآن تو وہ کلام ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیہ سے دب جاتا پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا تو ہاں غافلوں کو غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے زوردار کلام کی ضرورت ہے اور یہ کلام تو وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے تو تسکیہ کے قبل یا تسکیہ سے قبل کہلیجئے تلاوت ضروری ہے البتہ ہم یہ کہیں گے شمار میں یہ دو تین چار باتیں ہو گئیں شمار میں چار باتیں ہو گئیں لیکن چلنے میں ساتھ ساتھ چلیں گی تلاوت کا عمل بھی جاری رہے گا امت میں نئے افراد بھی تو آئیں گے بچے بھی تو بڑے ہوں گے جوان بھی تو جوانی سے آگے جائیں گے تو تلاوت کا عمل بھی چلے گا تسکیہ کا عمل بھی چلے گا تعلیم کتاب احکام کی تعلیم کا عمل بھی چلے گا اور حکمتوں کے بیان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور اللہ سے ہدایت لینے کا سلسلہ بھی مسلسل چلتا رہے گا کیونکہ ہدایت اللہ سے مانگنا ایک مسلسل عمل ہے اہدن السراط المستقیم جزاک اللہ خیلی اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن تلاوت آیات ہوتی رہے گی تسکیہ یہ نہیں کہ تسکیہ ایک دفعہ ہو گیا اور ختم ہو گئی بات لیکن اس پر بہت ساری گفتگو ہو گئی ایک مسلسل عمل ہے اور زندگی کے آخری سانس تک یہ سلسلہ جاری رہے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَانِ اب یہ ہے تلاوت آیات ہو گئی تسکیہ ہو گیا محض گھر میں نہیں بیٹھنا اب یہ باہر نکلے گی بات اللہ اکبر علم حاصل کیا جائے گا ذرا علم العلم ذرا اس کو بھی واضح کر دیجئے حَلْ يَسْتَوِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ جس کے پاس علم ہے وہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں قرآن فرما رہا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کیا جائے یہ تسخیر کائنات علم کا حصول لیکن تسخیر کائنات تو ہو گئی لیکن تلاوت آیات اور تسکیہ نہیں ہوا تو ایسے علم کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ علم کی سرحدیں حکمت سے کم ملتی ہیں ماشاءاللہ یہ تو سوالات پر ایک پورا گلدستہ ہے جو آپ نے سجا دی تو اس کو کنکلوٹ فرما دیجئے اور اس کو کیونکہ آخری منٹ سے دیکھیں تلاوت الگ عمل ہے انیخ صاحب اور تعلیم الگ عمل ہے اسی سے سنت کی آحمیت کو جان لیں اللہ کے پیغمد سے قرآن سنایا نہیں ہے اللہ کے رسول نے قرآن کی تشریح بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تو تلاوت ایک الگ عمل ہے مستقل اور تعلیم ایک مستقل عمل ہے اچھا کتاب سے مراد کیا ہے کتبہ کتبہ یہ رسول قرآن میں احکام کے لئے بھی آتا ہے سور البقر آیت مرون ایٹی تھری کتبہ علیکم السیام تم پر سیام روضہ رکھنا فرض کیا گیا تو احکام کے مجموعے کو بھی کتاب کہا جاتا ہے تو پیغمبر نے کتاب فقط پہنچائی نہیں پیغمبر نے تشریح بھی فرمائی ہے اور پیغمبر نے عمل اور احکام کا عملی نمونہ بھی سامنے پیش کیا اگر کتاب نے کہا اقیم السلا تو پیغمبر نے فرمایا کہ نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ایک تلاوت الگ عمل ہے تعلیم الگ عمل ہے اور وہ تلاوت جس پیغمبر نے کی جس رب نے ان کو کلام دیا اس رب نے بیان بھی دیا سور قیامہ میں آتا ہے کہ اس قرآن کا بیان بھی اللہ کہتے ہیں ہماری ذمہ مگر ہمتہ قرآن زبان رسول سے پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم ہمتہ قرآن کا بیان و تشریبی زبان رسول سے پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت کی اہمیت کا پہلو اگلی بات کیا اچھی بات آئی کہ لے کر بیٹھ نہیں جانا آگے تعلیم کا عمل بھی ہوگا جیسے تسکیہ ذات تک محدود نہیں ہوگا محول میں تسکیہ ہوگا اقراب اس میں رب کا لگی خلق وہی نازل ہو رہی ہیں یہ آیات اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام نظر نہیں آتے محول میں نظر آتے ہیں اور قرآن قم کہتا تو کھڑے نظر آتے ہیں تئیس برس تک محمد مصطفیٰ علیہ وسلم قم قم اللیل بھی ہیں رات کا قیام تو رب کی بڑائی کا بول بالا کرنا اور رب کے احکام کو صرف بیان نہ کرنا ان کی اقامت ہو ان کا نفاظ ہو تئیس برس تک کھڑے دکھائی دیتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا اچھا حوال آپ نے دے دیا جو آپ کے ان گلدستے والے سوالات کا بڑا قیمت کی جواب ہے اقرآ پڑھو دنیا کا ہر علم حاصل کر لو لیکن بسمی ربک رب کے نام کے ساتھ اس کو جوڑو جب رب کی وحی کے تابع رکھو گے تو یہ علوم ہو فنون ہو ریسرچ ہو یہ سب کچھ نافع ہوگی انسانیت کے لیے اور رب کا نام ہٹا دو گے تو علم کے پہاڑ کے پہاڑ نظر آئیں گے مگر وہ انسانیت کے لیے نفع کا باعث بن نہ سکیں گے حکمت کا ایک مفہوم بزرگوں نے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بھی سنت بیان کیا ہے یہ بات بھی درست ہے سورہ آذاب کے قائد سے یہ بات انفر بھی ہوتی ہے اور حکمت شعور کی پختگی کو بھی کہا جاتا ہے تو قرآن حکیم احکام بھی بیان کرتا ہے اور احکام میں جو حکمتیں ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے نماز کیوں فرض کی جا رہی ہے سورہ طوحہ کی آیت مبر چودہ لذکری نماز میری یاد کیلئے قائم کرو ہر چند گھنٹوں بعد یادِ الٰہی اور یاد رہے میں بندہ ہوں مجھے بندگی کرنی روزہ کس نے دیا گیا البقرہ آیت ونیٹی تھیری لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے تو حکمت بھرے احکام بھی عطا ہوئے سورہ بنی اسٹرائل میں وہ جو ٹین کمانڈمنٹس کا قرآنک ورجن ہے ان آیات کے آخر میں تیسے چوتھے رکو کے آخر میں قرآن پاک کہتا ہے یہ اللہ کے نبی یہ اللہ نے حکمت کی باتوں میں سے آپ کو عطا فرمایا تو حکمت قرآن میں بھی ہے اور حکمت احکام کی بھی حکمت ہوا کرتی ہے شعور پختہ ہوتا ہے بندہ ایک عمل کرتا چلا آیا اب اس کو اس کی حکمتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں البتہ ساری سمجھ میں آ جائیں ضروری نہیں جتنا سمجھ میں آ جائے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دل جمعی کے ساتھ عمل میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے دوبارہ ارز کر دوں تلاوت تسکیہ تعلیم اور حکمت یہ گننے میں چار عامال ہیں یہ چار سٹیپس کہہ سکتے ہیں لیکن چلنے میں ساتھ ساتھ چلیں گے اور بندہ جب ایمان کی آبیاری پائے گا تو عبادت میں اور عامال میں مصبوطی بھی پائے گا اور اس پر احکام کی حکمتیں بھی آشکارہ ہوتی چلی جائیں گی اور وہ اور حسن کے ساتھ بندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہمہ عین علا ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معنی اور مفہوم آپ نے بالکل واضح کر دیا اب وہ to do's کرنے کے کام یہ بہت اچھی گفتگو زبردست گفتگو اور یہ ایمان افروز گفتگو آپ نے عطا فرما دی اللہ تعالی محض گفتگو سنوانا نہیں چاہتا اللہ تعالی عمل کروانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا کلام ہے اس کلام کو کس انداز سے لیا گیا ہے اور پھر اس کلام کو کس طرح آگے پھیلایا گیا ہے یعنی آگے پھیلایا جانے سے مراد جا ایہو الرسولو بلگ ما انزلہ علیکہ میں ربک اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ پر ناوزل کیا ہے اس کا ابلاغ کر دیجئے پہنچا دیجئے اب یہ ذمہ داری ہماری ہے ختم نبوت ہو گئی کار نبوت باقی ہے تو یہ تلاوت آیات یہ تسکیہ اور تسکیہ نفس کا تسکیہ ہو معاشرت کا معاشرت کا سیاست کا اخلاقیات کا خیالات کا یہ تمام سلسلے آپ نے بالکل واضح کر دیئے علم و حکمت اب ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود پھر یہ پامالی پھر یہ بدحالی پھر یہ زلت پھر یہ رسوائی جو پورا جو مسلم گلوو میں ہم دیکھتے ہیں نگاہ ڈالتے ہیں تو یعنی کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے بہت زور سے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور وہ یہ بھی فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر یعنی قرآن کے ساتھ رہ کر عزت کے ساتھ رہا جاتا ہے اور جب قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو رسوہ ہو جاتی ہے زلطہ رسوائی کی سوا کچھ نہیں ملے گا دل کی بات دست کرتا ہوں بوٹم لائن میں یہی شعر سنانا چاہ رہا تھا جو آپ نے سنایا کیونکہ ہماری سورس یہ قرآن ہے نا اقبال کہتا ہے میری سورس بھی قرآن ہے نا اور اقبال کی سورس محمد مصطفیٰ بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کہتا ہے اندر اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور تر کر دینے کی وجہ زلید و رسوہ کر دے گا تو بوٹم لائن ہم زلیل کیوں ہیں آج مانے ہم زلیل ہیں رسوہ ہیں آج کیوں قرآن حکیم کو تر کر دینے کی وجہ سے ہم نے بات کر لی اللہ کا غضب اللہ کے پیغمبر کی شکایت قرآن حکیم کی شکایت کن کے لیے قرآن کو فراموش کرنے والوں کے لیے اللہ ہمیں معاف کرے اس فورم سے برسوں سے پیغام دے رہے ہیں تین آیات پانچ آیات شروع کریں خدا کے واسطے اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو عام کریں اپنے کلیکٹیو محول کے اندر قرآن کی طرف آنے کی کوشش کریں اور اہدن السرات المستقیم صرف یہاں سے نہ مانگیں ادھر سے مانگیں کیونکہ میں جنت میں داخلی تک ہدایت کا محتاج ہوں اپنی کوتائیوں پر آج ہم دنیا جہاں کا ٹیکس پڑھ رہے ہیں دنیا جہاں کا کانٹیٹ ہماری سکرین پر موجود ہے نہیں ہے تو اللہ کے کلام کے لئے وقت ہمارے پاس نہیں ہمارے بچے جرمن سیکھ رہے ہیں چینی سیکھ رہے ہیں جیپنی سیکھ رہے ہیں کورین لینگلز سیکھ رہے ہیں کیا کیا سیکھ رہے ہیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ نہیں پوچھے گا تم نے میری زبان کو کیوں نے سیکھا میرے کلام کو سمجھیں گے تم نے کوشش نہ کی درنا چاہیے درنا چاہیے موت آ سکتی ہے تیس برس والے کو بھی آتی ہے ساٹھ والے کو بھی آتی ہے دس برس والے کو بھی آتی ہے کیا مولے کے جائیں گے اللہ کے سامنے اگر قرآن شکایت دیکھر کھڑا ہو گیا صاحب قرآن شکایت دیکھر کھڑے ہو گیا کیا مو ہوگا ہمارا جن کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں دعائے کرتے ہیں اگر وہ شکایت دیکھر کھڑے ہو گیا اور اللہ اپنا غضب فرما دے جاؤ تمہیں اندھا منا کر کھڑا کروں گا خدارہ خوف رکھیں اس چیز کا پوزیٹیو بات کی طرف آئیں تین آیات پانچ آیات سے شروع کریں پندرہ منٹ کا ایک مدرسہ گھر میں بنا لیں روز بس اس کا احتمام کریں اور پھر برکتیں دیکھیں اس کی خدا دیں پھر اس کی برکتیں کہ پرانے کریم کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اور گھر میں وہ جیسا آپ نے کہا نا کہ ان کی پھر برکتیں دیکھیں تو برکتوں کا نزول تو اس برکتوں کے نزول کے لیے رحمتوں کے حصول کے لیے مستحق بننا پڑتا ہے اللہ تعالی جبری ہدایت نہیں دیتا اور الرحمان علم القرآن تو رحمت چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آو سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ صاحب جزاک اللہ بقتیاں مکمل ہو رہا ہے ہمارے پرگرام کا جزاک اللہ آپ کا بہت شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین و حضرات اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں قرآن کریم کے مختلف آیات روزانہ گفتگو میں آتی ہیں ہمارے معزز علماء ان تمام آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور اہل سے جوڑتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح رحمت ہے کس طرح شفاہ ہے اور کس طرح قوت ہے ہمارے لیے ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے پرگرام کا اختتام ہو رہا ہے قویز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ نماز عید میں کتنی زائد تقدیریں ہوتی ہیں درست جواب چھے آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سورہ بقرہ میں یا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یا سورہ فتح میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہمارے فون ہمارا روثرا فون نمبر ہے 009 221 343 00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی دوٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194 شیخ صاحب ایک پرچی رکار کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے وینت کے نام کا اعلان کریں گے آپ محمد امران صاحب ہیں اسلام آباد سے محمد امران صاحب اسلام آباد سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفت کیم پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بزری کوریر آپ کو بہت مبارک ہو اور خواتین وزرات پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر اور یہ حکیمانہ قول ہوتا ہے صاحب نحجد بلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ انسان دکھ نہیں دیتے انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں اللہ اکبر انسان دکھ نہیں دیتے انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ